نمسکر دوستو میں سمجھ ہو رہے ہیں سکسیس پل سکیڈو ایڈ فارم پر آپ سبھی کا ہر دیکھ سوات کرتا ہوں تو دوستو آج کے سیڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اسپینش امریکن وار کے بارے میں وہ یو جس نے ایک سمیہ کے دنیا کے سب سے بڑے سامراجیوں میں شمار اسپین کے سامراجے کا خاتمہ کر دیا اس کے بارے میں ہم جانیں گے لیکن دوستو اس ٹوپک میں اس وار کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم تھوڑا بہت اسپین اور اسپین کے سامراجے کے بارے میں جان لیتے ہیں آج کے میپ پہ اور آج کے گلوب پہ اگر آپ اسپین کو ڈھونڈو گے تو یوروپ کے اندر ایک چھوٹا سا دیش آپ کو نظر آئے گا لیکن دوستو ہمیشہ سے اسپین اتنا سا نہیں تھا ایک سمیہ تھا جب اسپین کا سامراجے دنیا کے چھے مہادیپوں پہ پھیلا ہوا تھا آپ جانتے ہیں کہ سات مہادیپ ہیں ایک تو ہے انٹارکٹکا جو کی نو مین لینڈ کہا جاتا ہے یہاں پہ تو کوئی لوگ رہتے نہیں ہیں تو یہاں پہ تو اس کا سامراجے اس کی کولونیز تھی نہیں لیکن باقی چھے مہادیپ جو ہیں جس میں ہیں ایشیا، افریقہ، اوسٹیلیا، نورتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ اور یوروپ اٹسیل ان چھے مہادیپوں پہ اسپین کا کہیں نہ کہیں دب دبا تھا ان کی کوئی نہ کوئی کولونی یہاں پہ ہوا کرتی تھی تو یہ کونسا دور تھا آپ سبھی کو پتا ہے کہ دنیا میں جو بڑے سامراجے ہوئے ہیں وہ برٹین کا سامراجے رہا ہے رشیا کا سامراجے رہا ہے فرانس کا سامراجے رہا ہے لیکن اس سے بھی پہلے اس سے بھی دو سو ورش پہلے ایک سمیہ تھا جس کو کہا جاتا ہے age of exploration اور وہ جو دور تھا اس سمیہ دو دیشوں کا بہت بڑا دمدبا تھا ایک تھا اسپین اور ایک تھا پورٹگل یہ دونوں دیش سمیہ سے آگے کی سوچ رکھتے تھے آگے کی سوچ کیسے رکھتے تھے آپ کو پتا ہے کہ بھارت میں واسکوڑگاما آیا تھا 1480 میں وہ پہلا یوروپین تھا جو کی سمدری راستے ہو کر بھارت میں آیا تھا کالکٹ بندرگاہ پہ وہ 1480 میں پہنچا تھا اس سے پہلے یوروپ کے لوگ جو بھارت میں آتے تھے وہ سمدری راستے سے نہیں وہ جمینی راستے سے آتے تھے یہاں سے آتے تھے یہاں سے ویہ پار کرتے تھے اس کے بعد آپ جانتے کہ ایک دور تھا جب یہاں کے لوگوں نے جو عرب لوگ تھے انہوں نے ان یوروپینز کو بھارت میں آنے کے لیے پرتیبندھت کر دیا اور ان سے یہ ٹیکس وصول نے لگ گئی اس کے بعد یوروپ کے سامنے یہ بڑی سمشہ تھے کہ ان کو نئے راستوں کی جرورت ہے تاکہ وہ ویہ پار کر سکیں اپنا پولٹیکل دب دبا جمع سکیں کسی دوسرے مہادیپ میں پہنچ کے اپنی کولونی اسٹیبلش کر سکیں اور اس چیز کی کمان کو سنبھالا ان دو دیشوں نے اسپین اور پورٹیگل نے ان دونوں دیشوں کے جو اس سمیے کے راجہ تھے رجوارے تھے انہوں نے کیا کیا اپنے دیش کے اور دوسرے دیشوں کے بھی جو ایڈوینچرر تھے جو سمندری راستوں کو کھوجنے میں سکشم لوگ تھے ان کو سپونسر کیا ان کو پیسہ دیا ان کو پیسہ دیا اور کہا کہ آپ ہمارے لیے دنیا بھر میں جا جا کے راستے کھوجیے اور الگ لگ دیشوں تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں سمندر کے راستے وہ راستے نکالیے تاکہ ہم ویاپار کر سکیں اور وہاں پہ اپنی پولٹیکل ڈومیننس کو اسٹیبلش کر سکیں اس کام کے لیے بھارت کی طرف جو آدمی آیا وہ واسکو ڈگاما تھا اس کو کس نے اپوئنٹ کیا تھا پورٹیگل نے کیا تھا دوسری طرف امریکہ میں کسٹوفر کولمبس پہنچا تھا آپ کو سبھی کو پتا ہے کہ امریکہ کے لیے سمندری راستے کی کھوج کرنے والا آدمی کون تھا کولمبس تھا اس کو کس نے پیسہ دیا تھا اسپین نے دیا تھا حالانکہ وہ اٹلی سے تھا لیکن اسپین نے اس کی پوری یاترہ کو سپانسر کیا تھا تو یہ جو دور تھا اس کو کہا جاتا ہے ایج آف ایڈونچرر یا ایج آف ایکسپلوریشن کہا جاتا ہے یہاں پہ ایکسپلور کر رہا تھا اور ایوروپ کے یہ دو دیش ایکسپلور کر رہے تھے پوری دنیا کو اس کے دوران انہوں نے دو سندھیاں بھی کری تھی دو ٹریٹی بھی کی تھی ایک دو ٹریٹی کی تھی ٹریٹی آف ٹوڈس ٹائل ٹوڈس ٹائل جو ہے چودہ سو چوراڑ میں میں کری اور دوسری طرف کری تھی ٹریٹی آف جہرہ گونجا یہ پندرہ سو نیتیس میں کی تھی تو اس میں بیسیکلی کیا کہا تھا کہ یہ جو علاقہ ہے اٹلانٹک وشن کے بیچ میں انہوں نے ایک ایمیجنری لائن مان لی ادھر انہوں نے یہ والی لائن مان لی اور یہ لائن مان کے اس کے بیچ میں تو جو ہے آئے گا کون ادھر تو بیچ کا جو جگہ ہے اس میں تو آئے گا پورٹیویل اور اس کے ادھر اور اس لائن کے ادھر جو ہے وہ کون آئے گا سپین آئے گا سپین کے ایکسپلورر آئے گا اور ان دونوں کے بیچ میں یہ ایک سمجھوتا ہو گیا کہ ہم اپنے اپنے لائن کو کبھی کروس نہیں کریں گے یہ ہوا اس کے بعد جب انہوں نے راستے کھوز لی اس کے بعد تو سب ہی کوئی راستے پچھا چل گئے اور وہ دیرے دیرے کر کے ان کے راستوں سے ہی ان دیشوں میں پہنچنے لگ گئے آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں بھی کس طرح سے پہلے تو کولمبس آیا تھا اس کے بعد برٹین فرانس اور ڈچ سب ہی لوگ آ گئے تھے ان سب ہی کو راستے پتا چل گئے تھے تو یہ وہ دور تھا جب اسپین اور پورٹیوگل کا دب دبا تھا اور اس سمجھ میں اسپین کی جب بات کریں تو اسپین نے دنیا بھر میں کس طرح سے کولونیز کو اسٹیبریش کیا پورٹیوگیز نے کیسے اسٹیبریش کیا وہ دیکھ لیجئے یہ دکھ رہا ہے آپ کو اسپین اسپین یہ آپ کو اسپین دکھ بھی رہا ہے یہاں پہ اس کے بگل میں ہی ہے بلیو کلر میں دکھ رہا ہے یہ ہے پورٹیوگیز ان دونوں دیشوں کی جو کولونیز ہیں اور ان دیشوں نے جس طرح سے جا کے الگ لگ بندرگاہوں پہ کبجہ کیا اس کی آپ دکھیں اسپین کا تو آپ کو دب دبا پورا نورتھ سینٹرل اور ساؤڈن امریکہ میں دکھ رہا ہے ہم مینلی فاکس کریں گے ابھی اسپین کے اوپر تو اسپین نے کس طریقے سے اس مہادیب کے اوپر کنٹرول کیا دیکھئے پورا آپ کا پورا کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا اسپیشلی ہماری اس ویڈیو میں بات ہوگی کیوبا پہ پیوٹر ریکو پہ اس کے علاوہ اسپین کی یہ والی کولونی جو کی فلیپین والی کولونی ہے اس کی بات ہوگی یہاں پہ آپ کہیں گے کہ یہاں پہ ایک ایمیجنری لائن کچھ گئی تھی اس ایمیجنری لائن کے ادھر جو ساؤھ امریکن کونٹیننٹ ہے اس کے اندر کچھ بار جو ہے پورٹوگیز بھی تو ان کا آپ بہت دھیان سے یہ میپ دیکھ لیجئے کتنا بڑا ان کا جو ہے دب دبا ہوا کرتا تھا اس دور میں یہاں پہ ایشیا میں بھی ان کی کولونیز تھی دیکھئے یہاں پہ افریقا کے اندر بھی ان کی کولونیز تھی کئی کئی آپ کو دیکھے گی نہیں بہت چھوٹی چھوٹی کولونیز بھی تھی ان کی کولونیز بڑے سکیل پہ نہیں تھی جیسے جب بیٹین نے کولونیز بنانا شروع کیا تو وہ اگر یہاں پہ کولونیز بناتا تھا تو وہ پورے چھتر کوئی اپنے کنٹرل میں لے لیتا تھا تو ان کا چھتر فل بہت بڑا تھا ان کا چھتر فل اتنا بڑا نہیں تھا لیکن ان کا جو ڈومیننس ہے وہ پورے پورے کے پورے گلوب کے اوپر تھی تو یہ بات تھی اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ کولونیز انہوں نے 15 سینچوری سے اسٹیبلش کر لی تھی 15 سینچوری سے لے کے آگے چل کے ان کی کولونیز جو ہیں وہ 19 سینچوری تک اس مہادیت میں چلی ہیں اور 19 سینچوری کے انت میں یہ جو ہے امریکن سپینش وار ہوا اس میں ہی ان کی کولونیز پوری طرح سے چھن گئی ختم ہو گئی تو 1898 میں کے اندر 1898 کے اندر سپینش امریکن وار ہوتا ہے اور اس وار میں دو اس وار کے بڑے نتیجے آتے ہیں ایک تو سپین کی کولونیل پاور جو ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو جاتی ہے نہ کیول اس امریکن مہادیت میں امریکن مہادیت میں تو ختم ہوتی ہی ہے اور دوسری طرف جو یہاں پہ کولونیز ہوا کرتی تھی ان کی جو فلیپینز کے اندر وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور کوئی چھوٹی موٹی کولونی جو ہے وہ چھوٹی موٹی وہ ہے افریکن کونٹیننٹ میں بن جاتی ہے وہ بھی بیسیو شرطابدی میں آکے ختم ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے یہ جو وار ہے اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے تو نتیجے کی بات میں کر رہا ہوں اس دوران کیا ہوتا ہے کہ یو ایس کی وقتری ہوتی امریکہ جیت جاتا ہے اس یود میں اور یو ایس کی جیت کے بعد کیوبا ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے کیوبا کے بارے میں دیکھیں میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا کیوبن کرائیسس کے بارے میں اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا آپ کو اتحاس بتایا تھا یہ ہے کیوبا اور کیوبا جو ہے وہ کافی ایک طرح سے کئی بار جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے الگ طریقے کا رہا ہے میں آپ کو کلر یہاں پہ چینڈ کر لیتا ہوں یہ کیوبا ہے کیوبا میں کیا ہے کہ ایک سمیہ پہ سپینش کولونی ہوا کرتی تھی اس کے بعد امریکہ کا دب دبا ہو گیا پھر امریکہ بھی ایک طرح سے ایکسپلوئٹ کرنے لگ گیا کیوبا کو تو اس کے بعد آنے والے سمیہ میں سیکنڈ ورڈ وار کے بعد کیوبا جو ہے وہ کمیونیزم کی طرف چلا گیا یو ایس ایس آر کی طرف چلا گیا اور اس کے بعد امریکہ اور کیوبا کی رشتے خراب ہو گئے اور اس طرح سے چیزیں چلی ہیں تو کیوبا کافی جو ہے کونٹروورشی میں رہا ہے کافی ایسی چیزیں رہی ہیں کمپلیکیٹڈ سیچویشن رہی ہیں یہاں پہ تو کیوبا جو ہے اس امریکن سپینش وار کے دوران جو ہے امریکہ کے پاس آ گیا تھا فلیپین بھی جو ہے وہ امریکہ کے پاس آ گیا تھا حالانکہ فلیپین کے کنٹرول کے لیے انہوں نے بیس ملین ڈالر جو ہیں دیئے تھے ساتھ میں سپین کو یود میں ہرانے کے باوجود بھی اس کے علاوہ پیوٹرو ریکو جو ہے وہ بھی امریکہ کے دب دبے میں آ گیا تھا اور گوام جو ہے وہ بھی امریکہ کا آ گیا تھا اور آج بھی گوام جو ہے امریکہ کی اورسیز کا ٹیریٹری ہے تو اس طرح سے ہوا تو اس پورے مہا ید کے دوران اس ید کے دوران اسپین کی ڈومیننس تو ختم ہو گئی نہ کہول امریکہ سے نہ کہول ایشیا سے بلکہ ایک یوروپین پاور کے طور پر بھی یہ کمجور پڑ گیا اور دوسری طرف امریکہ جو کی نیا نیا آجاد ہوا تھا دیش نیا نیا تو نہیں اب تو ہو گئے تھے ان کو کافی سال ہو گئے تھے آپ جانتے ہیں کہ سترہ سو چھتر میں امریکہ نے اپنی آجادی گوشت کری تھی سترہ سو ترہ سی سے لے کے اس کے علاوہ سترہ سو ترہ سی میں ان کے یہاں پہ ایک درم آجاد ہو گیا تھا تو ایک سنچوری گوجر گئی تھی لیکن ابھی تک امریکہ کا دب دبا نہیں ہوا تھا صرف امریکن مہادیب میں ہی وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر رہا تھا ایکسپلور کر رہا تھا اب اس کا دب دبا یوروپ کے اندر بھی ہو گیا تھا ایشیا کے اندر بھی ہو گیا تھا اور دنیا ماننے لگ گئی تھی کہ امریکہ میں بھی دم ہے اور کیریبین ریجن کے اندر اس کی پوری ڈومینینس ہو گئی تھی یہ بیسکلی ہو گیا تو امریکہ کے جو انٹریسٹ ہیں وہ تو یہاں پہ فیلن لگے تھے وہ ورلڈ پاؤر کی طرف ایک بڑھتا جا رہا تھا اور دوسری طرف سپین یہاں پہ ختم ہوتا جا رہا تھا یہ میپ جو ہے وہ تھوڑا سا اگر آپ گلوپ کو گھوما لیں اور اگر آپ گھومائیں گے تو یہاں پہ جب انڈیا آتا ہے تو یہاں پہ فلیپین پڑھتا ہے فلیپین اور گوام جو ہیں امریکہ کی کنٹرول میں آگئی منی لائن کی رازدھانی ہے اٹھاسو ٹھانمے میں یہ ہار گئے تھے تو یہاں سے ان کے کنٹرول میں آگئی پیوٹرڈکو ہے یہ بھی امریکہ کی کنٹرول میں آگئی ہے کیوبا بھی ان کے کنٹرول میں آگیا حالانکہ کیوبا میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ بنا رہے دیں گے وہاں پہ چناؤ ہوں گے حالانکہ وہاں پہ جو چناؤ ہوئے سرکار بنی وہ امریکہ کی ہی ایک پپٹ گورنمنٹ بنی امریکہ کے ہی دب دبے میں بنی تو کیوبا پہ کنٹرول امریکہ کا تھا حالانکہ وہاں پہ انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ کی انہوں نے گوشنا کری لیکن یہاں پہ نہیں ہوا دوسری طرف فلیپین میں بھی ایسا ہی ہوا فلیپین میں تو بعد میں امریکہ کے ساتھ بھی ایک وار ہوا ہے کیسے ہوا اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ سب چیزیں یہاں پہ ہو رہی تھی اس کے بعد اگر آپ میپ کو دو حصوں میں بانٹھ کے دیکھیں تو یہاں پہ دیکھئے ایک طرف کیوبا تھا جس کو امریکہ نے چاروں طرف سے اپنی نیوی کے طرف سے گھیر لیا تھا اور ان کے کنٹرول میں آ گیا تھا اور دوسری طرف فلیپین تھا جس کو انہوں نے ہونگ کون کے راستے ہوتے ہوئے یہاں پہ فتح کر دیا تھا اٹھاسو اٹھان میں میں اور ہونگ کون کیونکہ اس حصہ میں برٹین کا پارٹ ہوا کرتا تھا برٹین کے پاس تھا تو برٹین یہاں سے امریکہ کی آرمی آئی اور امریکہ کی آرمی نے آکے ان کو پورا سا فلیپین کو بھی ہرا دیا کیسے کچھ ہوا ساری گھٹنا کرم کے بارے میں ہم بات کریں گے تھوڑا سا اسپینش امپیر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ اسپین کا امپیر جو ہے وہ چھے مہادی پو پہ فیلا ہوا تھا یوروپ میں بھی تھا یوروپ میں تو خود اسپین ہے ہی ہونا تھا نورتھ اور ساؤتھ امریکہ میں تھا افریقہ میں تھا ایشیا میں تھا اور اوشیانہ یعنی آسٹریلیا اور نیو جیلینڈ جو چھتر ہے نیچے والا اس کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ بھی تھا اپنے سمیہ کے جب پیک تھا جب 15-16 سینچوری کا جب سمیہ تھا اسپینش سامراجیہ جو ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے سامراجیوں کا پارٹ ہوا کرتا تھا بعد میں کہا ہے کہ کچھ لڑائیاں ہوئی کچھ لڑائیوں میں یہ ہار گیا کچھ لڑائیوں میں اس نے ہرا دیا پورٹیوگیز اسپین کی بھی باتیں بگڑ گئی کچھ حصوں میں بیٹین نے آ کے ان سے چھین لیا تو اس جبانے میں ان کا جو دب دبا ہے وہ دھیرے دھیرے کم تو ہو رہا تھا آگے چل کے دھیرے دھیرے کر کے لیکن پندرہ سے لیکے بیسوی شتابدی تک اسپین کا کہیں نہ کہیں سامراجی رہا ہے اپنے دیش کو چھوڑ کے باہر بھی ان کی گولونیز رہی ہیں حالانکہ دھیرے دھیرے کر کے اٹھاروی اور انیسیو شتابدی میں اسپین نے اپنا سامراجی دھیرے دھیر کر کے کھو دیا تھا کھونے کے کئی کارن تھے دیکھیں اسپین کے پاس پاور تھیں لیکن اسپین جو ہے اپنے اسپین کے اندر شروعات میں انڈسٹریل ریولیشن نہیں ہوا تھا انڈسٹریل ریولیشن کے دوران اتھیاروں کا منفریکچریشن بھی ہوا وہ بھی زیادہ سٹرونگ کر لیے تھے تو باقی ایوروپین پاورہ وہ طاقتور ہو گئی حالانکہ جو کچھ اسپین اور پورٹیوگلز نے اگایا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں جو فلوں کے لیے انہوں نے بیج بوئے تھے ان کو فلوں کو کاٹنے والے تو مینلی آگے چل کے بیٹین اور فرانس جیسے دیش تھے انہوں نے انس کا زیادہ فائدہ اٹھائے کیونکہ اسپین اور پورٹیوگلز نے تو راستے کھوجے تھے ان راستوں کا صحیح استعمال اور زیادہ طاقتور طریقے سے استعمال برٹین وغیرہ نے کیا اس کے بعد دیرے دیرے کر کے انیسوی شتابدی میں اور اٹھاروی شتابدی کے اندر انیسوی شتابدی میں تو لگ بھگ اس کی ساری کولونیز چلی گئی تھی کچھ کولونیز کو چھوڑ کے بیسوی شتابدی میں کچھ ان کے پاس رہ گئی تھی جو کی افریقہ کی کولونیز تھی وہ بیسوی شتابدی میں ان سے آجاد ہو گئی اور آجاد ہونے کا کارن کیا تھا دیکھیں آج اسپین جو ہے یہاں پہ اتنا دیکھ رہا ہے ایک سمیہ پہ بہت بڑا تھا تو بڑا کارن یہ تھا کہ ایک تو جب انیسوی شتابدی کے ارلی پیریڈ میں نیپولیونک وار ہوئے تھے نیپولیونک وار آپ جانتے ہیں کہ نیپولیون بونا پارٹی جو کی فرانس کا ایک ملٹری لیڈر تھا بہت طاقتور تھا بہت ہی جیادہ افیشنٹ جرنل مانا جاتا ہے اس نے یوروپ کے اندر بڑا دب دبہ بنائے اس نے جرمنی کی کولونیز کو پوری طرح سے پہشنیس کر دیا اس نے بریٹین کو نقصان پہنچایا اس نے اٹلی کو نقصان پہنچایا اس نے یہاں پہ سپین کو نقصان پہنچایا تو اس دوران جب یہ دیش کمجور ہو گئے تھے اس جو میں اٹھار سو پندرہ سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں اس سمیہ سپین نے بھی جو چیزیں کھوئی اور اس کی وجہ سے جو اس کے اندر دیش تھے جو کولونیز اپنے اندر جو کولونیز ان سے آجاد ہونا چاہتی تھی تو کئی سالی کولونیز جو ہیں امریکہ کی بھی کئی کولونیز جو ہیں وہ ان سے آجاد ہو گئی تھی امریکہ کی یعنی کی میں پورے مہادیب کی بات کر رہا ہوں امریکہ دیش کی بات نہیں کر رہا ہوں تو وہاں پہ کئی کولونیز ان سے ہاتھ سے چلی گئی تھی اس کے بعد ان دیشوں کے اندر کئی سیویل وار ہوئے کئی ریولیشن ہوئے الگ الگ کارن ہوئے political instability آئی اور ان کے ہاتھوں سے کئی ساری kolonies چلی گئی تھی کچھ kolonies بچی تھی کیوبا ان کے کنٹرول میں رہا تھا پیٹروریکو ان کے کنٹرول میں رہا تھا وہ بھی اب ان کے ہاتھ سے جا رہا تھا حالانکہ دیکھیں میں اس وار کو پوری طرح سے یہ نہیں کہوں گا کہ یہی سپینش امریکن وار ہی تھا جس نے پوری طرح سے سپین کے سامراجے کو ختم کیا یہ تو وہ ہے کہ تادبت میں آخری کل بھوکنے والی بات ہے اس سے پہلے سپین بہت کمجور ہو چکا تھا تو وہ بات ہوئی تھی اب کیا ہے بات کرتے ہیں 1823 کی امریکہ کے پانچوی راجپتی جیمز مونرو اس سامنے president تھی انہوں نے یہ 817 سے 825 کے بھی سوئے president رہے ان کی ایک ڈاکٹرین تھی جس کو کہا جاتا ہے مونرو ڈاکٹرین اور انہوں نے کہا تھا کہ دیکھئے امریکہ جو ہے united states would not tolerate further effort of european governments to retake or expand their colonial holding in the amerikas amerika کے مہادیب کے اندر چاہے وہ north amerika ہو یا south amerika ہو amerika یعنی united states of amerika جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے یہ برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی بھی European طاقت چاہے وہ اسپین ہو برٹین ہو فرانس ہو یا پھر کوئی بھی انے پاور ہو وہ اگر amerika کے اندر اپنی colony establish کرنا چاہتی ہے تو یہ بات ہم بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے ہم نئے دیشوں کے لیے جو دیش ابھی بھی غلام ہیں ان کی آجادی کے لیے اڑائی کے لیے بھی ان کا ساتھ دیں گے یہ بات انہوں نے کہہ دی تھی تو بیسکلی انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ american مہادیب کے اندر جو کچھ ہوگا اس کے اندر تو ہمارا involvement ہوگا ہم کسی European power کو یہاں پہ کسی دیش کو غلام نہیں بنانے دیں گے یہ بات انہوں نے کہہ دی تھی اس کے بعد کیا ہوتا ہے آگے آنے والے سمجھ میں amerika کچھ سمجھ کے لیے کچھ بھی یہاں پہ دخل انداز نہیں کرتا ہے زیادہ ان کی کولونیز بچی بھی نہیں ہوتی ہیں European کی یہاں پہ اس کے بعد amerika کے اندر civil war ہو جاتا ہے american civil war پہ میں بہت جلدی ویڈیو لے کے آنے والا ہوں 1865 کے بیچ میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھئے کہ north اور south american جو north اور south american amerika کے north اور south states کے بیچ میں ایک civil war ہو جاتا ہے جہاں پہ main یہ objective ہے کہ south کے states یہ چاہتے تھے کہ slavery رہے north کے states چاہتے تھے کہ slavery کو ختم کر دیا جائے اور اس سمیں amerika کے راشپتی کون تھی ابراہم لنکن جو north سے belong کرتے تھے ان کا مطلب وہ pro سوچ رکھنے والے تھے مطلب advance سوچ رکھنے والے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ slavery کو ختم کیا جائے southern states جو ہیں ان کے لئے slavery بہت مہتون تھی ان کے لئے slavery سے کام ہوتا تھا وہاں پہ کھیتی بڑی زیادہ ہوتی تھی جس لئے southern states جو ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ slavery ختم ہو تو یہ جو ہوا تھا civil war ہوا تھا اس سمیں south کے کچھ states نے جو کہ pro slavery تھے slavery یعنی داس پرتھا کو رکھنا چاہتے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ کیوبا کو بھی ہم جیت لیں اگر سپینس ہیں تو کیوبا کو بھی ایک slave states بنا سکتے ہیں اور اس کا بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں اور ہمارے لئے ایک کام آ سکتے ہیں لیکن جو anti-slavery state تھے جو کہ داس پرتھا کے ویرود میں تھے north کے state تھے اس نے اس بات کو reject کر دیا اب کیا ہے کیوبا پارٹ نہیں بنا امریکہ کا آگے آنے والے سمیں میں کیا ہوتا ہے کہ امریکن civil war ختم ہو رہا ہوتا ہے اس کیوبا کے اندر 10 year war چل رہا ہوتا ہے اس دوران جو ہے امریکن بزنس منز نے USA کے بزنس منز نے کیا کیا یہاں پہ شگر جو مارکٹ تھا کیوبا کے اندر شگر اور تنباکو بہت بڑی اماؤنٹ میں ہوتا ہے بڑا یہاں پہ man بیاپار ہوئی ہے یہ ان کے اوپر کافی ڈیپینڈنٹ ہے تو اس کو مونپولائز کر دیا کہ USA کے سارے جو بزنس من ہیں وہ شگر وہاں سے لیتے تھے تنباکو وہاں سے لیتے تھے ساری کی ساری جو کیوبا کی ایکسپورٹ ہے وہ امریکہ کو ہونے لگ گیا اب دیکھیں میں بار بار امریکہ اور USA یہ بول لوں گا کیونکہ دیکھیں امریکہ جو ہے وہ کونٹیننٹ بھی ہے نورتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ اور USA جو ہے وہ ایک کنٹری ہے United States of America دھیان رکھیے گا تو دونوں میں کبھی کنفیوز مت ہوئیے گا یہاں پہ جب میں باتیں آپ کو بولوں 1844 میں آتے آتے 1894 میں کیوبا کا 90 پرتیشت جو ایکسپورٹ ہے وہ USA کو جاتا تھا USA کے پاس جاتا تھا جس میں 40% جو کیوبا کے اندر آتا تھا امپورٹ بھی ہوتا تھا وہ بھی USA سے آتا تھا تو یہ بات سوچئے کی کیوبا کی پوری ایکنومی جو ہے وہ تو USA کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہو گئی اور کیوبا کے اندر جو پولیٹیکل حکومت ہے پولیٹیکل ایک طرح سے جو آتھورٹی ہے وہ کس کے پاس ہے اسپین کے پاس ہے تو بیسکلی USA نے اس طریقے سے اس کو منیز کر لیا کی کیوبا کا جو سارا ایکنومک پاور ہے وہ USA کے کنٹرول میں رہے پولیٹیکل پاور جو ہے اسپین کے پاس رہے تو کیوبا کے لوگ جو ہیں وہ دھیرے دھیرے کر کے اسپین سے کٹنے لگے اسپین سے کٹ رہے تھے اور obviously کیوبا کے لوگ اپنے آپ کی آجادی بھی چاہتے تھے تو وہ اسپین کو وہاں سے بھی بھگانا چاہتے تھے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیوبا نے اپنی انڈیپینڈنس کے لیے اپنی آجادی کے لیے ایک وار لڑا جس کو کہا جاتا ہے the 10 years war یہ 10 years war جو ہے یہ 1868 68 میں ارپٹ ہوا شروع ہوا 1878 تک یہ چلا ہے اور اس کے بعد ختم ہوتے ہوتے جو ہے یہ پورا جو یہاں پہ جتنے بھی لوگ ویرود ہی تھے جو بھی کیوبا کے لوگ ویرود کر رہے تھے اسپین کا ان کو دھیرے دھیرے کر کے دبا دیا گیا اور finally جو ہے کوئی نتیجہ تو نہیں نکلا بہت زیادہ اور ایک treaty ہوئی اسپین اور کیوبا کے بیچ میں کیوبا کے rebellions کے بیچ میں جس کو کہا جاتا ہے pact of gen jone یہ pact of gen jone جو تھا اس میں یہ فروری اٹھاسو اٹھاسو اٹھتر میں ہوا اس میں اسپین کی authority نے کیوبا کو بہت سارے ادھیکار دینے کی بات کری کافی autonomy دینے کی بات کری کہ بھئی ہم کہیں گے کہ ابھی ہم تمہیں autonomy دے دیں گے اور کچھ سمیں بعد تم کو independence دے دیں گے تمہیں complete آجادی دے دیں گے dominion status جیسے بھارت کی آجادی کے سمیں بھارتیوں نے britishers نے کہا تھا نا بھارتیوں کو کہ ہم آپ کو dominion status دے دیتے ہیں کچھ سمیں کے لیے ہمارے status آپ کو کچھ autonomy ملے گی اور اس کے بعد دیرے دیرے ہم تم کو آجادی دے دیں گے یہ چیز ہوئی تھی نا برگل آنے والی بات جس کو کہا جاتا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ lollipop دے کے ایک دم بچے کو شانت کر دینا تاکہ دیرے دیرے ایک بار کے لیے شانت ہو جائے اور بعد میں دیکھ لیں گے اس سمیں پہ جو سمارٹی نام کے ایک ریولیشنری تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایسا ہے کہ یہ کچھ ایسا کرنے والے ہیں نہیں اور ہمیں continuously کیا کرنا چاہیے freedom struggle کو continue رکھنا چاہیے تو جون سمارٹی نے ایک کر رہا اور وہ political freedom ایک مومنٹ کو چلا رہے تھے exile میں رہتے ہوئے بھی وہ ریولیشنری بنے رہے تھے یہ ہے جون سمارٹی اور انہوں نے کافی سارا کام کیا اس کے بعد اٹھارہ سو پچھاڑ میں حالانکہ یہ جو ایگریمنٹ کیے گئے تھے پیکٹ آف جین جون وغیرہ یہ باتیں دھیرے دھیرے مانی نہیں سپین کی اوٹھارٹی نے بعد میں یہ باتیں بھی ماننا بند کر دیا کہ جو سندھی کے اندر جو سمجھوتے ہوئے تھے ان کو دھیرے دھیرے کر کے در کنار کر دیا کیونکہ اب وہ جو ہے مومنٹ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا freedom struggle کا جو ایک لمبا 10 year ورڈ جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا تو انہوں نے دھیرے دھیرے کر کے سائیڈ لائن کر دیا اور کیوبا کے اندر اپنی ڈومیانس کو بنائی رکھا اس کے بعد اٹھار سو پچھان میں کے اندر مارٹی نے ایک 3 پرولوگ انویجن جاری کیا پورے آئرلینڈ کے اوپر کی اب ہم سپین کو دھیرے دھیرے کر کے یہاں سے اٹائیں گے تین سطر پر تھا یہ پلان کی جیسے سینڈ ڈومیانگو ہے وہاں پہ جو جگہ ہے یہاں پہ اس میں تو میکسیمو گومیز جو ہے اس کو لیڈ کریں گے کوسٹا ریکو میں انٹونیو مارکو گلیجز جو ہے اس کو لیڈ کریں گے اور ایک انویٹڈ سٹیٹ سے خود یہ لیڈ کر رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں آجاد کرانا ہے کیوبا کو تو بیسکلی کیوبا کے اندر جو ہے کیوبان ریولیشنری جو ہیں وہ کیوبا کو آجاد کرانے میں لگے ہوئے تھے یہاں پہ یہ سب چیزیں چل رہی تھیں اسپین کی اوٹورٹی یہاں سے اس کو سمال رہی تھیں امریکہ یہاں سے پاس میں ان ریولیشنریز کی کیسے بھی کر کے مدد کر رہا تھا اور امریکہ بھی چاہتا تھا کہ کوئی بھی یوروپین پاور جو ہے یہاں پہ دب دبا نہ رکھی کیوبا ان کے کنٹرول میں رہی کیوبا کے ساتھ ان کے اچھے ریولیشنز تھے اکنومک ریولیشنز بہت اچھے تھے تو کیوبا کو آجادی کی گھوڑ چل رہی تھی اسپین کا کیا ایٹیٹوڈ تھا اسپین کا یہ ایٹیٹوڈ تھا کہ ان کی جو پریسٹیز تھی ان کی جو عجت تھی وہ دعو پہ لگی ہوئی تھی ان کو تھا کہ دیکھیں ہم نے امریکن مہادیب پہ سب کچھ ہو دیا ہے ہمارے پاس کیوبا بچا ہے اور کیوبا کو ہمیں اپنے پاس کولونیز کو بچانے کے لیے اپنی خون کا آخری کترہ بھی بہا سکتا ہے اور اپنی ٹریزری میں پڑی آخری آخری روپیہ آخری جو کرنسی ہے اس کا بھی استعمال کر لے گا مطلب سب کچھ ہم لگانے کے لئے تیار ہیں لیکن ہم ہماری جمین کا ہماری تیریٹری کا ایک انچ بھی ہمارے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے یہ بات انہوں نے کہہ دی بڑی ہارڈ بات انہوں نے کہہ دی دوسری طرف کیوبا کے لوگ جو ہیں وہ لڑ رہے تھے اپنی آجادی کے لئے لڑ رہے تھے ان کی جمین تھی حالانکہ سپین کی جمین تو وہ تھی بھی نہیں پندروی شتابدی سے لے کے یہ لوگ تو وہاں پہ کبجہ کر کے بیٹھے تھے تو سپینش لوگ جو ہیں وہ جمین دینا نہیں چاہتے تھے اور دوسری طرف کیوبا جو ہے وہ عفضاد ہونا چاہتا تھا اور امریکہ ہے وہ بھی اس کو آجاد کرانا چاہتا تھا یہ ویکتی جو ہے انٹونیو کینوو سو اس کی ہتھیا کر دیں گئی تھے اٹھاسو ستانڈ میں میں کافی سٹرونگ لیڈر تھا یہ ڈومیننس تھا اس کا ایک انارکس تھا مائیکل اینجیلیو لوگ جو ایک اٹالین تھا اس نے اس کی ہتھیا کر دی اس کے بعد جو ہے سپین کے اندر ایک طرح سے گورنمنٹ بدلنے کی کگار پہ آگئی تھی دوسری طرف امریکہ میں کیا چل رہا تھا وہاں پہ چل رہا تھا یلو جرنلیزم یلو جرنلیزم کیا ہوتا ہے بیسکلی ایک ٹارم ہے جس میں اکسانے کے لیے اپنے مطلب جیسے آپ دیکھتے ہیں اکباروں میں یا پھر میڈیا کی ہائیڈ لائنز اگر آپ پڑھتے ہیں نیوز آرٹیکل تو ایسا مرچی مسالہ لگا کے نیوز کو پیس کیا جاتا ہے ایسے پیس کیا جاتا ہے کہ وہ جیدہ اس کے آپ کلک بیٹ ملے جیدہ اس کو پڑھنے کی طرف جائیں مطلب چیزوں کو تھوڑا سا اگریسیو اپروچ میں ایسے دکھایا جاتا ہے کہ ہاں یہ نیوز تو مجھے پڑھنی چاہیے وار کو لے کر ایسی نیوز دکھائی جاتی ہے تو وار کو لے کر ایسی نیوز دکھانے کے لیے اور ایسی چیزوں کو کر کے یہاں پہ جو نیوز پیپر چھپتے تھے اس میں کئی ایسی نیوز آنے لگی کہ کیوبا کے اندر تو بہت اتیاچار ہو رہا ہے بہت انیائی ہو رہا ہے اسپین کی جو سرکار ہے وہ ہاپلیس ہے اور وہ ایسی سرکار ہے جو کیوبا کے ساتھ بہت برا ویہوار کر رہی ہے اور کیوبا کے ساتھ فیرلی ڈیل نہیں کر رہی ہے امریکہ کو یو ایسے کو اس کے اندر پارٹسپیٹ کرنا چاہیے اور اس پورے معاملے کو اندر شانتی سمجھوتا کروانا چاہیے کیوبا کی آجادی کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے کیوبا کی آجادی کیلئے سوچنا چاہیے تو یہ یرلو جرنالیزم جو تھا یہ امریکہ کی عام جنتہ پہ بڑا پرواہو ڈال رہا تھا امریکہ کی جنتہ کے اندر ایک فیلنگ آ گئی ان کے اندر مند میں ایک بات بیٹھ گئی کہ کیوبا کے لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہو رہے ہیں کیوبا کے ساتھ بڑا انیائے ہو رہا ہے کیوبا کے لوگوں کو انیائے ملنا چاہیے امریکنز کو ان کا ساتھ دینا چاہیے یہ سب باتیں ہونے لگ گئی اور یہ سب جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سرکار کے اوپر بھی پریشن ڈالتی ہے سرکار کے اوپر پریشن منتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے کا ایکشن لے تو یہ جو یرلو جرنالیزم ہے اس نے کافی اس پوری سیچویشن کے اندر اپنا رول ادا کیا اور امریکہ کو کسی بھی اس طرح پہ سپین کے ویرودھی اس طرح پہ کھڑا کر دیا اس سمیں پریزیڈنٹ بن چکے تھے میکنگی میکنگی جو ہیں وہ پولٹیکل سینیریو کو سمجھتے تھے کیوبا کی کمپلیکسٹی کو دیکھتے تھے اور وہ پورے ریولٹ کو پیسفولی ہینڈل کرنا چاہتے تھے وہ ویسے وقتی نہیں تھے کہ جو نیوز پیپر میں چل رہا تھا اس کو پوری طرح سے وہ اسی سمیں مان لیں اور اسپین کا ویرود کرنے لگ جائیں اور ایگریسیو سپیس دینے لگیں اس طرح کے وقتی وہ تھے نہیں انہوں نے سوچا کہ چلیے ایک کام کرتے ہیں اسپینیش گورنمنٹ کے ساتھ ہم نیگوشیشن کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے انہوں نے اسپینیش گورنمنٹ کے پاس اپنا انوائی بھیجا کہا کہ ہم ہمیں اس معاملے پہ بات کرنے چاہے کیوبا کے معاملے پہ ہمیں مل بیٹھ کے بات کرنے چاہے اور امریکہ بھی اس کے اندر پارٹی بننا چاہتا ہے لیکن اسپین نے اس کو کلیرلی منع کر دیا انہوں نے کہا کہ اسپین کا اور کیوبا کا یہ آنٹھرک مسئلہ ہے کیوبا ہماری کولونی ہے تو آپ کو ہم اس کے اندر انوال نہیں کریں گے آپ کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے تو امریکہ کو اسپین نے درکنار کر دیا اور یہ شاید ان کی بڑی گلتی تھی بڑی گلتی کیسے تھی آگے چل کے situation اور بدلتی گئی اب اسپین کے اندر نئی election ہوئے اسپین کے اندر ایک پارٹی آتی ہے liberal پارٹی آتی ہے جس نے اسپین کے اندر کئی چینز لے کے آئے کئی policy change کرنے کی بات کری اور انہوں نے کیوبا کے اندر بھی کئی policy change کرنے کی بات کری اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے کہا کہ ہم reconstruction کریں گے نیا analysis کریں گے کیوبا کو ہم اوٹرنومی دیں گے اس کے بعد آجادی دیں گے لیکن اب کیوبا کے ریبیلینس جو تھے کیوبا کے جو ریولیشنریز تھے وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ ہمیں اس بات میں نہیں آنا ہے یہ سرکار یہ بات کہہ رہی ہے بتا نہیں اس باتوں کو پورا کرے گی اور دوسری طرح ان کو یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ امریکہ جو ہے ابھی انٹریسٹ شو کر رہا ہے کیوبا کی آجادی کے لیے تو اگر ہم ابھی سپین کے ساتھ سمجھوتا کر لیتا ہے تو امریکہ پیچھے ہٹ جائے گا اور ہماری آجادی جو ہے وہ کافی پاسپورٹ ہو جائے گی تو ریبیلینس نے ان کے جو پرپوزلز تھے جو نئی سرکار آئی تھی اس کو ماننے سے منع کر دیا اور انہوں نے اور بڑے اس طرح پہ یہاں پہ ریبیل کرنا شروع کر دیا انہوں نے اور بڑے اس طرح پہ یہاں پہ آجادی کے کرانتی کو آگے بڑھا دیا فریڈم سٹرگل کو آگے بڑھا دیا تاکہ وہ یہ جانتے تھے کہ ہم یہ فریڈم سٹرگل میں اگر جیت نہیں پائے اور امریکہ ہماری مدد کے لیے آگیا تو ہم آجاد ہو سکتے ہیں یہ بات وہ بھی جانتے تھے تو یہ چیز انہوں نے کرنی شروع کر دی دوسری طرف امریکہ نے یہ دیکھا کہ بڑے اس طرح پہ ریبولٹ ہو رہا ہے بڑے اس طرح پہ یہاں پہ لڑائی دنگیں ہو رہے ہیں تو امریکہ کے کئی ناغری جو ہیں وہ کیوبا میں رہتے تھے تو امریکہ کے اندر لوگوں نے دباؤ بنایا کہ امریکہ کو اپنے سیویلینز کی رکشہ کے لیے تو کم سے کم کیوبا کے اندر اپنے آرمی کو بھیجنا چاہیے تو امریکہ کے راشپتی میکلینگی نے یو ایس ایس مین جو ان کی ایک وارشپ تھی اس کو بھیجا یو ایس ایس مین کو جب بھیجا کہ امریکن سیٹیجنز کے انٹریسٹ کو اور ان کی سرکشہ کے لیے انہوں نے بھیجا اور وہاں پہ جا کے وہ اوشن کے اندر کھڑی ہو گئی اب کیا ہوتا ہے کہ پندرہ فروری اٹھارہ سو اٹھانمے رات کو نو بج کے چالیس منٹ پر اس جہاز میں یو ایس ایس مین کے اندر ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور دھماکے کے بعد یہ ہوانہ ہاربر کے پاس یہ جو جہاز ہے ڈوب جاتی ہے اس جہاز کے اندر جو کریو تھے تین سو پچپن اس کے اندر سیلرز تھے آفیسر اور مرین کے جو آفیسرز تھے وہ سارے تھے اس میں سے تین چوتھائی لوگ جو ہیں لگ بگ اس میں مارے گئے لگ بگ دھائیسو سے زیادہ لوگ اس میں مارے گئے اتنے لوگ مارے گئے اس کی وجہ سے ہی جو ہے situation all out of control ہو گئی اب initially جو ہے اس کے اندر پتہ نہیں تھا کہ یہ ایکسپلوجن انٹرنل ایکسپلوجن ہوا ہے کہ جہاز کے اندر سے ہی ایکسپلوجن ہوا ہے یا اسپین نے اس کے اوپر اٹیک کیا یا کس نے اٹیک کیا کسی کو پتہ نہیں تھا آگے چلکے بہت سمیں بات جب اس میں پوری investigation ہوئی تو اس نے پایا گیا کہ انٹرنل ایکسپلوجن ہوا تھا کچھ لوگ تو ابھی بھی اس بات کو نہیں مانتے کہ انٹرنل ایکسپلوجن ہوا تھا بیسکلی بات یہ ہے کہ جہاز جو ہے ڈوب گیا کیسے بھی یہ وارشپ ڈوب گیا اور امریکی میڈیا نے یلو میڈیا نے کہا کہا کہ blown up by سپین سپین نے ہمارے جہاز کو ڈبو دیا ہر ایک ایویڈنس یہی کہتا ہے کہ سپین نے ہمارے جہازی بیڑے کے اوپر اٹیک کیا ہے ہمارے یو ایس ایس مین کے اوپر اٹیک کیا ہے اور اب امریکہ کو کیوبا کی مدد کے لیے جانا چاہیے اور اپنے آپ کو بھی defend کرنے کے لیے سپین کے اوپر بور کر دینا چاہیے اس طریقے کی باتیں کہی گئی ایسے ایسے statement کہے گئی دو سو پچاس سے زیادہ امریکنز اس میں مارے گئے تھے امریکہ کی سرکار کے اوپر دباؤ تھا اور ان دباؤ کا اس کو کسی بھی طریقے سے جواب دینا تھے حالانکہ امریکی راشتپتی اور امریکہ کے congressmen یہ جانتے تھے کہ ابھی تک اس بات کا کھلاسہ نہیں ہوا ہے کہ یہ جو explosion ہوا ہے یہ سپین نے کروایا ہے کہ نہیں ہوا ہے کروایا ہے کہ internal ہوا ہے ان کو نہیں پتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی public کا اتنا pressure تھا اتنا attention تھا اور دوسری طرف سپین جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کوئی diplomatic relations diplomatic باتچت کرنے میں solution دینے میں ایسمرت رہا تھا اس نے کسی بھی طریقے کا کوئی وہ نہیں کہا کہ ہم نے نہیں کیا یا کچھ بھی نہیں کہا دوسری طرف European جو countries تھے UK وغیرہ ان سب دیشوں نے بھی امریکہ کا ہی پکش لیا تو اب یہ بات کلیر ہو چکی تھی کہ اسپین اکیلا پڑ گیا ہے اس پورے معاملے میں اس جہاز کے ایکسپلوجن کے بعد USS Marie کے main کے اندر ایکسپلوجن کے بعد یہ ہو گیا اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اسپین نے اسپین نے یہ کر دیا کہ ہم arms ties جو ہے announce کرتے ہیں 9 اپریل کو اور انہوں نے کہا کہ اب ہم پوری طریقے سے یہ جو کیوبا ہے اس کی جو پاور ہے اس کو limited کر دیں گے اور self government کو پوری طرح سے ختم کر دیں گے ایک طرح سے ایک دم limited کر دیں گے اور basically جو ہے کیوبا کے اندر سپین کا پوری طریقے سے dictatorial role رہے گا کچھ سمیہ کے لیے ایسا تھا ایک طرح سے military rule اور اس طرح سے establish کرنے کی انہوں نے بات گوشنا کر دی تھی اب امریکی congress نے امریکی congress جو تھی امریکی امریکہ کی جو سمسد ہے اس نے یہاں پہ ایک resolution پاس کیا اور انہوں نے کہا کہ کیوبا کو آجاد ہونا پڑے گا آجاد کرنا پڑے گا اسپین کو اب کیوبا کی آجادی گوشت کرنی پڑے گی اور اسپین کو یہ کہا کہ آپ اپنی ساری آرمی کو یہاں سے لے کر نکل جائیے یہ بات کہی اور یہ جو ہے اس بات میں پوری طرح سے پوری کانگریس جو ہے وہ سہمت تھی جنتہ کا دباؤ بھی تھا ابھی تک انہوں نے یہ نہیں کا سوچا تھا کہ وہ اسپین کے ساتھ اٹیک کریں گے انہوں نے یہ پرستہ او پاس کیا تھا اپنی کانگریس میں اور ان کا یہ پلان بھی تھا آگے چل کے کہ ہم کیوبا کو اپنے کنٹرول میں لے لیں گے اگر اسپین نے کسی بھی طریقے سے یہاں پہ ہماری بات نہیں مانی تو ہم اس کے پر وار کر دیں لیکن اس سے پہلے ہی سپین نے چوبیس اپریل کو یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کے اوپر وار ڈیکلئر کر دیا مطلب امریکہ پہ سپین نے پہلے وار ڈیکلئر کیا اور اس کے نیکس دے یعنی پچیس طریق کو یو ایسے نے بھی سپین کے اوپر وار ڈیکلئر کر دیا اور اس کے بعد یہ وار جو ہے کانٹینو چلا اب وار ہو رہا تھا وار ڈو جگہوں پہ کہاں کہاں پہ ہو رہا تھا ایک جگہ نہیں ایک طرف ہو رہا تھا یہاں پہ امریکہ نے اپنی فلوریڈا سے اپنی جہاجی بیڑوں کو اپنی نیوی کو بھیجا اور جاکے کہا کہ کیوبا کو چاروں طرف سے گھیر لو اور یہاں سے کیونکہ کیوبا ان کے پاس پڑھتا تھا ان کی نیوی پاس تھی اسپین کی آرمی اسپین کی نیوی اسپین کی فورس کسی کو بھی اور دوسری طرف ہونگ کونگ سے امریکی فورسز نے سیدھا منیلا کے اوپر اٹیک کر دیا یعنی فلیپین کے اوپر اٹیک کر دیا دونوں طرف جو ہے سپینش کولونیز جو ہیں وہ امریکن ٹارگیٹ پہ تھی یہ چیزیاں ہوئی تو ایک مئی اٹھار سو اٹھارمہ کو کیا ہوا ایٹین ایٹی ایٹ ایٹین ایٹی ایٹ کو کومنڈور جورج ڈاویل نے کیا کیا یو ایس نیول فورسز کی سکوارڈن کو لیڈ کرتے ہوئے منیلا میں اٹیک کر دیا فلیپینز کو اور فلیپین نے کچھ ٹائم تک تو اس کا ویرود کیا فلیپینز کے اندر جو لوگ تھے وہ بھی سپین کے خلاف رکھے تھے کیونکہ وہ بھی اپنی آجادی چاہتے تھے تو انہوں نے انیشلی تو امریکہ کا ساتھ دیا اور یہاں پہ صرف دس امریکن سیمنز جو ہیں ہار لوسٹ ہوئے اس کے علاوہ سپین نے یہاں پہ تین سو ستر سے زیادہ یہاں پہ ان کی ہار ہوتی ہے اور اس کے بعد اگست مہینے آتے ہاتے منیلا نے بھی یہاں پہ منیلا کے اندر سپینش آرمی نے سمر پڑ کر دیا منیلا کو پوری طرح سے یو ایس ٹروپس نے اوکیپائی کر لیا تو منیلا ان کے کنٹرول میں آ چکا تھا اگست تک یعنی فلیپینز والا کام ہو گیا ایشیا کے اندر ہار چکا ہے سپین اور دوسری طرف کیریبین کے اندر جو ہے جو ان کی فیٹ تھی ان کی جو جہازی بیڑا تھا ان کا جو نیول شیپ تھی اس کو جنرل ویلیم شافر جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے اور وہ ایسٹ سینٹیاغو میں انٹر کرتے ہیں وہاں سے آ کر وہ آگے چل کے پوری سٹی میں لگ بگ بہت کم سینہ ہوتی ہے بیس ہزار کے اسپاس امریکن سولجرس ہوتے ہیں اور یہاں پہ سپین کے تو دو لاکھ سے زیادہ سولجرس ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی امریکہ کے پکش میں آپ جانتے ہیں کہ پورا کیوبا کے ریویلینس ہوتے ہیں کیوبا جو ہے وہ چاہتا تھا کہ اسپین سے ان کو آجاد ہی ملے تو کیوبا کے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے اور امریکہ کی بیس ہزار کے آرمی تھی انہوں نے مل کے یہاں پہ اسپین کو پوری طریقے سے خدیڑ دیا اور جولائی اور سترہ جولائی آتے آتے جو ہے کیوبا بھی ان کے کنٹرول میں آگیا تو اگست اور جولائی میں کیوبا اگست میں منیلا جو ہے فلیپین جو ہے ان کے کنٹرول میں آگیا اور فائنلی یہ وار میں سمرپن کرنا پڑا اسپین کو فائنلی ایک ٹریٹی ہوئی دس دیسامبر اٹھار سو اٹھانوے کو اس ٹریٹی میں یہ ٹریٹی ہوئی تھی پیریس میں اس کو ٹریٹی آف پیریس کہا جاتا ہے اس ٹریٹی میں اسپین نے پوری طریقے سے ہار مان لی اور انہوں نے کہا کہ ہم کیوبا کا کلیم بھی ریناؤنس کرتے ہیں کیوبا بھی آپ کا ہوا گوام بھی آپ کا ہوا پیوٹرو ریکو بھی آپ کا ہوا اور یہ تو ان کو دے دیا تھا سیدھا کیوبا گوام اور پیوٹرو ریکو سیدھا امریکہ کو چلا گیا تھا حالانکہ امریکہ نے کہا تھا کہ کیوبا کو ہم آجاد کر دیں گے اور ہمارا دیش کا پارٹ نہیں بنائیں گے وہاں پہ چناؤک پرکریا کے دوران ہم وہاں پہ نئی انڈیپینڈن گورنمنٹ بنا دیں گے اور دوسری طرف فلیپین جو ہے اس کو بھی امریکہ کو سوپ دیا گیا فلیپین آپ کا ہوگا جب آپ ہمیں 20 ملین ڈالر دو گئے امریکہ نے دیا تو فلیپین گوام پیوٹرو ریکو اور یہ کیا ہے آپ کا یہ جو بولتے ہیں سورین بوجھ گیا نام میں واپس کیوبا کیوبا بھی ان کا ہو گیا تھا کیوبا میں سرکار بنا دی گئی اب فلیپین کے اندر جو ہی سرکار یہ تو چلے گئے سپینش فلیپینز کو یہ بات پتا چل گئے کہ بھئی دیکھیں سپینش رول ختم ہوا اب دوسری طرف ہمارے پاس تو اب امریکن رول اسٹیبلش ہو گیا ہم کیا کریں اس میں امریکہ نے سپینش کو ہٹا کہ خود یہاں پہ ستہ اسٹیبلش کر لی تو اب فلیپین امریکن وار اسٹیبلش ہو گیا ان کو تو اپنی آجادی چیئے تھی ان کو یہ تھوڑی تھا کہ سپینش کو رول کریں گے کہ امریکن کریں گے ان کو تو کمپلیٹلی ہٹانا تھا فورین رول کو تو سپینش امریکن وار ہوا اٹھارہ سو جنان میں سے لے کے انیس سو دو تک چلا اور اس وار کے دوران امریکہ کے دس گناہ سولڈرز مارے گئے جتنے کی انہوں نے اسپین کو ہرانے میں سولڈر مارے تھے اس سے بھی دس گناہ سولڈرز میں مارے گئے اس کی بھی ہم کسی ویڈیو میں بات کریں گے اسپینش جو فلیپین امریکن وار ہوا اس میں کیا کچھ ہوا اس کی ساری ہم بات کریں گے تو یہ بھی یہاں پہ چلا یہ ان کے لئے فائدے کا سودا رہا نہیں حالانکہ ابھی امریکہ جو ہے فلیپین جو امریکہ کے ابھی بھی دب دبے میں رہتا ہے یہ چیز ہوتی ہے ایمپیکٹ کیا پڑا ہے اسپینش امریکن وار کا میں شروعات میں ہی بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسپین کا دب دبا تو پوری طرح سے پوری دنیا سے ختم ہو گیا ان کی کولونیز کا جو دور تھا کولونیل دور تھا وہ ختم ہو گیا ان کی کولونیز کے ایرا میں ایک آخری کیل جو ہے ان کے تابت میں کیل امریکہ نے ٹھوکی اور ان کا جو امریکن مہادیپ اور ایشیا کے اندر جو بھی بچا ہوا تھا رول تھا اس کو سمات کر دیا تھوڑا بہت رول جو ان کا بچا تھا آگے چل کے بیشو شتابدی میں افریقہ سے بھی ختم ہو گیا دوسری طرف امریکہ جو ہے اس یود میں جیتا تھا یود میں جیتنے کی وجہ سے اس کو فائدہ ہوا فائدہ یہ ہوا کہ اس کو گوام آئرلینڈ مل گیا فلیپین مل گیا جس کی وجہ سے اس کا جو دب دبا ہے ایشیا تک فیل گیا تھا دوسری طرف نورتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکن کونٹیننٹ کے اندر امریکہ سب سے طاقتور دیش کے طور پر اُبھر کے آیا اور دنیا میں بھی ایک وشو شکتی کے طور پر امریکہ اُبھر کے آیا کیونکہ اس نے ایک یوروپین کولونیل پاور کو ایک یود میں ہارایا تھا جو کی ایک بڑی بات تھی اس جمانے پر تو یہ چیز ہوئی جس کی وجہ سے امریکہ بھی ایک طاقتور دیش کے طور پر اُبھر کے آیا آگے چل کے آپ جانتے ہیں کہ بیس یوشت آبدی کے ارلی پیریڈ میں ہی امریکہ جو ہے پرثم وشوہد کے بعد اور طاقتور بن کے آیا دوسری وشوہد کے بعد اور طاقتور بن کے آیا اور اس کے بعد تو آپ جانتے ہیں امریکہ کتنی بڑی مہا شکتی بن چکا ہے تو اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک شیئر کیجئے گا ساتھی سکسس پلس اکیڈمی کی اپلیکیشن کو بھی ناؤنلوڈ کیجئے گا جہاں پہ آپ کو ان ویڈیوز کے لیکچرز کی ویڈیوز ساتھ میں پی ڈی ایف ساتھ میں اگر آپ گھر بیٹھے گھر تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ورلڈ ہسٹری اور انڈیان ہسٹری کے جو ہیں والریڈی کورسز اپلوڈ ہو چکے ہیں تو یہ بھی آپ پرچیس کر سکتے ہیں آپ کو بہت اپروپیٹ پرائیس میں سب کچھ ملے گا یہاں پہ ان کے لیکچرز بھی ملیں گے ان کی پی ڈی ایف بھی ملے گی ان سے ریلٹے ٹیسٹ بھی ملیں گے جیسے آپ اپنا جو ہیں تیاری کا انیلائیس بھی کر سکتے ہیں تو ہوپولی آپ کو چیزیں اچھی لگی ہوں گی تو اچھی لگی تو لائک شیئر کیجئے گا سکسس پلس اکیڈن کے سبھی پلیٹ فارمز کے ساتھ جڑیے گا سو تھانکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو ہےو اگوڈ ڈی سیو نیو